بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک کچھ ہٹکے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کرکٹ نہیں بلکہ پاکستان کے سابقہ کیپٹن اور پاکستان کے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے وینر عمران خان کے بارے میں ہے جی ہاں دوستو عمران خان میں عمران خان نے نائنٹی ٹو میں کپ جیتنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور کڑی محنت کے بعد عمران خان دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں فتحاب ہو کر پاکستان کے وزیراعظم بنے افسوس کی بات ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے صرف تین سال حکومت کی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی ریٹ پیش کی گئی جو کہ پوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کی اور اس میں عمران خان نے جان چھلانے کی بہت کوشش کی مگر آج خان صاحب کے مخالف ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ دینے جا رہی ہے جی ہاں دوستو سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس بندیال صاحب نے آج پانچ رکنی کمیٹی کی سنوائی ابھی بارہ بچ کر پانچ منار پر رکھی ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے سمیت ان کے سپیکر اور ڈرپٹی سپیکر کو بھی نا اہل قرار دے کے فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور پاکستان کا موجودہ وزیراعظم ہمیشہ کے لیے نا اہل ہو جائے گا عمران خان صاحب نے بہت بڑی گلتی کر دی فوج اور سپریم کورٹ سے زد کر کے عمران خان صاحب نے اپنی جتنی بھی عزت بنائی تھی وہ ساری گواہ دی ہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں بہت ساری کمی آئی ہے اور پی ٹی آئی کو جیسے عمران خان نے تباہ برباد کر دیا یعنی کہ اپنا سیس سیاسی کیریئر عمران خان نے آج ختم کر دیا جب انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نا مانتے ہوئے ادم اعتماد کی کاروائی نہیں کروائی اور اپنی زد پہ اڑے رہے عمران خان ہمیشہ سے ہی زدی مجداد ہیں تو اس نے اپنے زد کی وجہ سے اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان سپریم کورٹ اور پاکستان کی فوج یعنی قوتیں پاکستان کی جو اکثری عسکری قوتیں ہیں وہ کیا عمران خان کو این آر او دیں گی یا عمران خان کو کوئی بڑی سزا سنائیں گی بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ فیصلہ آنے والا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ عمران خان کو سزا ہونی چاہیے یا عمران خان حق پہ ہیں یا عمران خان کو پاکستان کا وزیراعظم رہنا چاہیے تو کیا ہوگا آگے